ہمارے اتحاس اور سنسکرتی سے سمندت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل راتھوڑ رییکشن کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے ویڈیو کا نوٹیپیکشن سب سے پہلے ملے جائے ماں بھوانی آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راتھوڑ رییکشن میں میں راج بنا آجر ہوں آپ کے سامنے پھر ایک ویڈیو لے کر اور آج کا ہمارا ویڈیو ہے یہ مہارنا پرتاب جی مہان تھے یا اکبر جب آپ کے سامنے یہ سوال آتا ہے اور اگر آپ ایک سچے ہندوستانی ہیں تو آپ کے دل سے جواب آئے گا مہارنا پرتاب جی مہان تھے لیکن اس معاملے میں ہمارے سکسہ منتری کا کیا کہنا ہے آئیے سب سے پہلے وہ بیان سنتے تو دیکھا آپ نے میڈیا نے جب ہمارے سکسہ منتری سے یہ سوال پوچھا کہ مہان کون ہے اکبر یا مہارنا پرتاب تو وہ ایک دم سے سک پکا گئے انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ جواب کیا دے اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ تو جانچ کا ویڈیو ہے اب جنتہ تیہ کرے گی مہارنا پرتاب جی مہان تھے یا نہیں یہ جانچ کا ویڈیو ہے جنتہ تیہ کرے گی حد کرتے ہو اگر مہارنا پرتاب جی کو بھی مہان کہتے وقت آپ کی جبان لڑکھڑاتی ہے تو ساید آپ اس دیش کا اس دنیا کی نہیں ہو کیونکہ مہارنا پرتاب جی کا لوہا تو دنیا مانتی ہے ویتنام دیش میں مہارنا پرتاب جی کی بارے میں وہاں کی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان سے پریر نہ لو لیکن انہی کے دیش میں انہی کے دیش کے نیتہ یہ کہتے ہیں کہ مہارنا پرتاب جی کی مہانتہ جانچ کا وشہ ہے ویسے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن ایسے کئی لوگ آتے ہیں اور ان کے لئے ہر بار ایسے ویڈیو بنانے چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ مہارنا پرتاب جی مہان تھے یا اکبر سب سے پہلے میں مہارنا پرتاب جی کی مہانتہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ مہارنا پرتاب جی مہان یودہ تھے ویسے مہارنا پرتاب جی کی بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کی مہانتہ سے پریچت ہوں گے لیکن کچھ اور گھٹنایاں میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سیتل بھاٹ جب دلی دربار پہنچا اور بادسا اکبر کے سامنے مجرہ کر رہا تھا تو اس نے اپنی پگڑی اتاری اور آتھ میں پکڑ لی اور پھر مجرہ کرنے لگا یہ دیکھ کر بادسا ان پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو سیتل بھاٹ نے کہا کہ مجھے یہ پگڑی 20 رومنی مہانا پرتاب جی نے دی تھی اور ان کا سر ایک لنگ جی کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا تو بھلا میں ان کی پگڑی کو کیسے جھکنے دے سکتا ہوں سیتل بھاٹ جی کی اس نربتہ کو میرا نمن ہے سیتل بھاٹ کی بات سن کر اکبر حیران ہو گیا اسی لیے اتیاس میں کہا گیا ہے سوری جھکے جھکے کلادھر جھکے گگن کے تارے اکھل مہانا پرتاب جی کی جیون کی ایک اور گھٹنا ہے جس کے اوپر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو اب سن لیجیے گھٹنا کو جس پرکار تھی مہانا پرتاب جی جور سے کافی پیڑیت تھے اور وہ یود میں نہیں جا سکتے تھے اس لیے ان کی جگہ کونر امر سنگھ جی گئے اور کونر امر سنگھ جی نے بڑی ویرتا سے یود لڑتے ہوئے مغلوں کو ہرا دیا اور جب مغل سینہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تو امر سنگھ نے ان کی رانیوں کو قید کر لیا جب مہانا پرتاب جی کو اس بات کا پتا چلا وہ بہت کرو دیت ہوئے وہ امر سنگھ کے پاس پہنچے اور انہوں نے انہیں بہت پھٹکار لگائی اور کہا کہ یہ استریہ ہے اور ہمارے ہندو دھرم میں ناری کو ماں سمجھا جاتا ہے تمہارا سہاس کیسے ہوا کہ تم نے انہیں قید کر لیا اور پھر انہوں نے انہیں ان سبھی بیگموں کو سہ سمان عجت کے ساتھ واپس مغلوں کے پاس پہنچایا یہ ثابت کرتا ہے مہانا پرتاب جی مہان تھے مہانا پرتاب جی کی اس مہانتہ سے عبدالرحیم خان کھانا بہت پرباویت ہوا تھا جو کہ اکبر کا کافی خاص تھا اس نے مہانا پرتاب جی کیلئے یہ پنکٹیاں لکھی تھی دھرم رہسی رہسی دھرا کھپ جاسی خورسان امر بسمبر اوپ رے راکھنے ہچو ران راکھنے ہچو ران ارثات تمہارا دھرم بھی رہے گا یہ دھرتی بھی رہے گی لیکن یونوں کا سرو ناس ہو جائے گا اپنے اس ابھیناسی بسمبر پر پورن ویشواس رکھو ایک اور گھٹنا پیتھل پاتھل سے لی گئی ہے جس کے تحت پرتھوی راج راتھوڑ جو کی بادسہ اکبر کے درباری کوئی تھے اور مہانا پرتاب جی کے ایک سچے پرسند سکھ انہیں ایک بار بادسہ اکبر نے کہا کی سنا ہے کی پرتاب اب مجھے بادسہ کہنے لگا ہے پرتھوی راتھوڑ کو اس بات پر اتنا سب ہی ویشواس نہیں ہوا اس لیے انہوں نے ایک پتر مہانا پرتاب جی کو بھیجا اور اس میں لکھا کی اگر آپ نے اپنے موں سے اکبر کو بادسہ کہنا شروع کر دیا تب تو سورج پسچم سے اگنا شروع ہو جائے گا انہوں نے لکھا کہ ایک لنگ جی دیوان پٹکو موچھا پان کے پٹکو نجتن کرد اس پر مہانا پرتاب جی نے جواب دیا کھسی ہونت پی تھل کمد پٹکو موچھا پان پچتن ہے جیتو پتو کلمہ سیش کیوان ارثات اے ویر پرتوی راز تم اپنی موچھاں پرتاؤ دیتے رہو کیونکہ جب تک مہانا پرتاب کی آت پر تلوار ہے ان کا یہ صرف کلمہ پڑھنے والوں کے آگے کبھی نہیں چھوکے گا اتحاس گواہ ہے مہانا پرتاب جی کی مہانتہ کو بار بار نمن کرنے کو جی کرتا ہے ان سے پریڑنا لینی چاہیے لیکن ہمارے آج کے نیتہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مہانا پرتاب کے آگے مہان لگاؤں یا نہ لگاؤں صرف اس لیے کیونکہ اس سے کچھ ووٹ کم ہو جائیں گے یہ تو ہوئی مہانا پرتاب جی کی باتیں اب باتیں کرتے ہیں اکبر اکبر مہان کی جیسا کی ہمارے نیتہ کہتے ہیں اکبر نامہ کے انسار تین مارچ پندرہ سو پچھتر کو بنگال وجے کی دوران اکبر نے وہاں کے شینیکوں اور ناغریکوں کی نرمم ہتھیائیں کروائی تھی اور ان کے سروں سے ان کے کٹے ہوئی سروں سے منار چنوائی تھی اور وہاں کے ہارے ہوئی ساسک داؤد خان کو جب پانی مانگنے پر جوتے میں ڈال کر پانی پلایا تھا ایسے مہان تھے ہمارے مہان اکبر ابول فجر لکھتا ہے کہ چٹوڑ وجے کے دوران اکبر نے آٹھ ہزار راجپوت یودھاؤں کو بندی بنا دیا اور ان کے سر دھڑ سے الگ کر دیئے اس کے بعد چالیس ہزار کسانوں کو مار دیا جس میں تین ہزار چھوٹے بچے بھی تھے ایسے تھے ہمارے مہان اکبر جب الڈی گھاٹی کا یودھ چل رہا تھا تو اکبر امیسہ اپنی شینہ کے آگے راجپوتوں کو رکھتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جب یودھ ہوگا تو سب سے پہلے راجپوت ہی مریں گے اور جب یہ یودھ چل رہا تھا تو راجپوت راجپوت آپس پہ لڑ رہے تھے اور جب بدائی انہی نے اپنے کمانڈر سے پوچھا کی میں گولی کس پہ چلا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کی کون سا راجپوت اپنا ہے کون سا مہانا پرتاب کا ہے تو اس پر ان کے کمانڈر آسپ خان نے کہا تھا کی ایسا کیوں سوچ رہے ہو کہ کس پہ گولی چلا ہو تم صرف گولی چلا ہو جس کو بھی لگے گی مرے گا تو ہندو ہی بھلا تو ہمارے اسلام کا ہی ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں منت خان ات توارک بدائیونی دوارہ لکھت گرنت میں یہ لکھا ہوا ہے ایسے تھے ہمارے مہان اکبر ہو سکتا ہے آپ کے اکبر نے بہت اچھے کام بھی کیے ہو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ برے کام چھپانے کے لیے اپنی عوض کو چھپانے کے لیے کچھ تھوڑے بہت اچھے کام کر دینے سے وہ اچھا نہیں بن جاتا ہے آپ سے صرف میں یہی کہوں گا اکبر کو نامہان لکھنے کی ہزاروں وجہیں ہیں جو میں نے ابھی بتا دی اور بھی بہت ساری ویڈیو میں نہیں بتا سکتا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ مہانا پرتاب جی کو مہان نے کہنے کی ایک وجہ صرف ایک وجہ میں چیلنج دیتا ہوں ایک وجہ بتا دیجئے جس کے کارن آپ کہہ رہے ہو کہ مہانا پرتاب جی مہان نہیں ہے میں یہ ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا یوٹیوب بند کر دوں گا کبھی اس بات کے اوپر کوئی بحث نہیں کروں گا صرف ایک وجہ مجھے بتا دیجئے نیچے آپ لوگوں میں سے کسی کے اندر چل لہنے ہو کو تو کمنٹ کر کے بھی بتا سکتا ہے لیکن کمنٹ صرف اوٹھینٹک کرنا کسی بک کا پروپ دے کے کرنا یوں ہی واتس اپ پہ دیکھ کے میسیج کر کے مجھے نیچے کمنٹ کر کے مد بتانا اور رہی بات ہلدی گھاٹی یود میں وجہ کی تو ڈوکٹر چندر شکر سرما کے سوڑ کے انسار وہاں وجہ مہانا پرتاب جی کی ہوئی تھی ہلدی گھاٹی یود کے بعد میں مہانا پرتاب جی کے ہستاکسر کی ہوئے تامر پتر کے پٹے جاری کیے گئے ہیں ہستاکسر صرف راجہ کے ہوتے ہیں اگر ہلدی گھاٹی یود میں مہانا پرتاب جی ہار گئے تھے تو پھر وہاں پر تامر پتر کیسے جاری کیے گئے اور اتیاز میں سام صاحب لکھا ہوا ہے کہ ہلدی گھاٹی یود کے بعد اکبر نے مان سنگھ کو کڑی پھٹکار لگائی تھی اور اسے دربار میں آنے کے لیے بھی پندرہ بیس دن کے لیے بند کر دیا تھا ایسا کیوں کیا اگر ہلدی گھاٹی یود میں وجہ ہوتی تو پھر اکبر انہیں خوش سی شے پروچکار دیتا انہیں دربار سے بہار نہیں نکالتا آخر میں صرف یہی کہوں گا اگر آپ اس دیش کے ہو تو اس دیش کے مہا پروشوں سے کچھ سیکھو ان کے آگے مہان لگاؤ اور اگر بچے کچھ مہا پروشوں سے سیکھ رہے ہیں ان کے آگے مہان لگا کے تو اس میں خراب کیا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو اکبر کے آگے بھی مہان لگا دو مہا پروشوں سے مہان لگاؤ کیا فرق پڑتا ہے بچے تو یہی پڑھ رہے ہیں کہ مہا پروشوں سے مہان تھے ارے بھائیوں بچے یہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن آپ اتیااس میں لکھو گے مہا پروشوں سے مہان تھے اکبر مہان تھے بچے پوچھیں گے کہ دونوں میں سے مہان تھا کون پوری ہسٹری دیجئے جو بیچ میں پھیر بدل کر کے اتیااس میں جو چھیڑ سائٹ کر کے اتیااس کو بدلا گیا ہے وہ بچوں کو مت بڑائیے بچوں کو اشلیت پڑائیے اور اندر ہمت رکھئے یہ کہنے کی کہ ہاں اس وجہ سے مانا پرتاب جی کو ہم مہاں نہیں مان رہے ہیں مجھے ایک وجہ بتا دیجئے بس باقی چھوڑیے تو یہ تھا میرا ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریں سیر کریں اور اتنا سیر کریں کہ ہر اس آدمی تک جا پہنچے جس کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ مانا پرتاب دیمہان تھے یا نہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواد